کتنا ہی زبردست کتنا ہی مزے کا تیار ہوا ہے کیک اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عسیٰ راہی عائشہ شیر راہی عمر صلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم نے بنایا ہے سوجی والا چوکلیٹ کیک وہ بھی بغیر آون کیک بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوجی والا چوکلیٹ کیک بنانے کے لیے ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائے جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دو کپ سوجی آدھا کپ میدہ ایک چوتھائی کپ کوکوہ پاورڈر ڈیٹھ کپ چینی آدھا کپ آئیل آدھا کپ دودھ کشمیش مونگ پھلی گری بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ کیک بناتے وقت تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنائے جاتا ہے کوکوہ پاورڈر بیکنگ پاورڈر دہی چینی سوجی گری کشمیش مومفلی یا بادام آپ آپ یوز کر سکتے ہیں اور ویکنگ سوڈا ایک ہی کپ آپ لے لیں گے اور اس سے ہی سب چیزیں آپ مہیر کریں گے اسی سے سب چیزیں ڈالیں گے تو ہم ایڈ کریں گے ایک کپ دہی ڈالیں گے ڈالیں گے ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب ایڈ کریں گے دو کپ سوجی مکس کریں گے اچھی طرح سوجی ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ایڈ کریں گے آدھا کپ آئل اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ایڈ کریں گے آدھا کپ میدہ اور ایک کپ کا چوتھا حصہ یعنی آدھے سے بھی آدھا کپ کوکوہ پاوڈر اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ویورز اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تیس منٹ کے لیے ویورز آدھا گھٹا ہو چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آدھا کپ دون بسم اللہ الرحمن الرحیم دون ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کشمش یہ دیکھئے کتنا سموتھ ہے اور کتنا سلائمی ہے رننگ وے میں جا رہا ہے ایک دم سے سارا نیچے گرے تو مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہو گیا ہے بیٹر تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کشمش بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ایڈ نہ کریں کشمش تو کوئی بات نہیں اس کے بغیار بھی کیک بہت اچھا تیار ہوگا اور اگر ایڈ کر لیں گے تو زیادہ اچھے اب ایڈ کریں گے ہم لوگ گی اچھا تریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ جب ہم کیک بنائیں تو کیک کے ہر کورنر پر ہر حصے میں یہ موجود ہو اور یہ ہر جگہ پہ ہو اب ایڈ میں ہم لوگ ایڈ کریں گے بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ہمارا اور بھی سلائی بھی ہو جائے آپ جس بھی برتن میں کیک بنا رہے ہیں اس کے نیچے اور سائیڈوں پہ اچھے طریقے سے آئل لگا لیں تاکہ جو کیک ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ چھپکے نہ اب اس کے اوپر ہم لوگ بٹر پیپر لگا دیں گے اور بٹر پیپر کو بھی اوپر سے گریز کر لیں گے موم فلی لگا لیں گے نیچے سائیڈ پہ ہم لوگوں نے موم فلی لگا لی ہے تو اب اس کے اوپر وہ جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے وہ ڈالتے ہیں بیٹر ڈالیں گے اب اوپر سے بھی ڈیکوڑیٹ کر لیں گے اوپر ہم لوگوں نے کشمش رکھ دیئے تو اب جو گریہ ہم نے بچا کے رکھی تھی وہ اس کے اوپر اس طرح رکھ دیں گے تاکہ خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو اور کھانے میں بھی اچھی لگے گری بھی ہم لوگوں نے اوپر لگا لی ہے رکھ دیا اوپر تو اب خوبصورتی سے اس کے اوپر موم فلی رکھ دیں گے ویورز کیک ہمارا سوجی والا چوکلیٹ کیک بس اب بیک ہونے کے لیے ریڈی ہے ویورز کڑاہی ہم لوگوں نے رکھ لی ہے چولے پہ اور یہ جو ڈیلے رکھے ہوئے ہیں یہ اس لیے یہ سٹینڈ کے طور پر استعمال ہوگے اور نیجے سے ہم نے گیس تیز کر لیے تاکہ رید گرم ہو جائے اور پھر ہم اس کے اوپر کیک اپنا رکھ دیں سکھا ویورز کیک کو تھوڑا ٹیپ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے اندر رکھ دیں گے اور اوپر سے ڈھک کر تقریباً چالیس سے پینتاریس منٹ تک بیک کریں گے اور اوپر اس کے اوپر ہم لوگ کوئلیں رکھ دیں گے تو اب چیک کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کیک اتنا ہی زبردست تیار ہوا ہے تو اب چیک کر لیں گے سینٹر سے چیک کریں گے کیونکہ سینٹر سے زیادہ ٹائم لیتا ہے کیک بند میں الحمدللہ تیلی ایک دم صاف آئی ہے مختلف جنگوں سے چیک کر لیں گے کیک تیار ہے جی تو اب یہ باہر نکال لیتے ہیں تھنڈا ہونے دیں گے اب باہر نکالتے ہیں ہلکا سا ٹیپ کر لیں گے باہر نکال 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 لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیک کتنا ہی زبردست تیار ہوا ہے دیکھنے بھی پتا لگیا ہے تو ہم اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیشہ بنا ماشاءاللہ بھی عبود مزدار ہے جی عمر بس اللہ بھی عبود مزداری آگیا اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور عباد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نحمتوں کے سائے میں رکھیں آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اسی طرح سامائش عمر کو دیجئے اجازت بہت سارا خیال رکھیں گے دعا میں آدھ رکھیں گے اللہ حافظ